الہی دے مجھے ترزے تکلن میری تحریر کو تو روشنی دے اتا سلاف کا جزبے درو پر خلق کی خطیا سنگھا چکاویں میرے مولا مجھے صاحب درو پر نکر برباد اپنی زندگی دارو کے دیو آنے وہ کانچے کا پڑھا پہ جوانی ہے یہ دارو کا پیانا موت کا کڑھا پیانا ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آج پانی میں کلاسوں میں جو ٹوپے پھر نہ اکرے زندگانی میں کلاسوں میں جو ٹوپے پھر نہ اکرے زندگانی میں ہزاروں پہ گئے بودلوں کے پند پانی میں محترم حاضرین ناظرین محتشم سامنی بلخصوص اس جیز پہ رونہ بفروز غلما اکرام پر ملانی طافلہ پردہ نشی اسلامی زواتری جوشہ مستقبل طلبہ عزیز اور طالبات اور ہمارے سیاسی رحمہ دانشوران پرگرام کے معاملین اور آکین اور آج کی خوبصورت نظامت کرنے والے زینتِ نطابق عزیزہ مزاہد حسنِ حبیبی اور جگر کے لحو کو نچھوڑ کر اس کے رسول کی آنچ دے کر اور کلاب کی پنکھائی سے چاند کی پیشانی پر لکھ کر رات کی تنہائی میں سنناتے میں پوری پیدار مقصی کے ساتھ اور پوری دوچوں کے ساتھ اس کے رسول میں چھوم کر ناکیا کلام دہنے والے دکھنے والے پڑھنے والے ہمارے موکرہ سورائے گیام جو دوروں دراز سے یہاں عراجی کی اپنا سی دعوت پہ یہاں حاصل ہو گئے اور اپنے دین کی کلام سے اپنی خوبصورت آوازوں سے آپ سب کو مصطفیص کرنایا اور میں سنگذار ہوں انہیں قادرین کا اور انہیں قرآن کا جو حضرات اپنے تیندی بیان سے ہم سب کو محصول سب تک دیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں میں نے آپ کے سامنے آیت اور روایت پڑھی ہے اس میں اللہ رسول اللہ نے ایک ایسی پلی گنگی نجس چیز کا تذکرہ گیا ہے جسے غور خبائص کاتے ہیں جو تمام درائیوں کی بے حیائیوں کی خورافات کی لڑائی اور جھگرے کی اور آپس میں تناؤں کی جرح ہے جسے قرآن قریب نے اپنی زبان میں خمر تہ دیا ہے اور خمر کا معنی عرف میں آتا ہے مَا اَخْمَرَ الْعَدْلِ جو انسانوں کی عمل کو ماند کر دے جو انسانوں کی سوچ کو خراب کر دے جو انسانوں کے نائم کو اسٹرم کر دے اسے خمر تہ دے چاہے یہ خمر شراب کی شکل میں ہو چاہے یہ خمر افجون کی شکل میں ہو چرس کی شکل میں ہو یا اسی طرح سے ہیروائی کی شکل میں ہو یا کوکین کی شکل میں ہو یا دھگا نہیں کہا جاتے ہیں یا اور شکل میں ہو وہ ساری چیزیں وہ خمر ہے اور خمر کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ اول خبائص ہے یہ تمام برائیوں کی جرح ہے اور اس سے ساری برائیہ پینا ہوتی ہے اور سب سے بری اس کی جو خرابی ہے اور اس کا جو حملہ ہوتا ہے انسانی صحت کے اوپر ہوتا ہے انسانی جگر شراب پینے والے نشا کرنے والے ہیروائن کو استعمال کرنے والے اور کسی طرح کا کوری نشا کرتا ہے اس کا جگر فیل ہوتا ہے اس کا لیور کبزور ہو جاتا ہے اس کی کتنی جو ہے خبر ہو جاتا ہے اور یہیں تک نہیں وہ جب تک وہ جوان ہوتا ہے اور اس کی برائی کو اور اس کی دروان کو اور اس کی دمان کر برائیوں کو جو چھیلنے کس کے اندر طاقت ہوتی ہے تو وہ چھیل کراتا ہے یہ کی دماغی نماز میں اس کا ایسا ختم ہو جاتا ہے جس کو ڈاکٹروں نے سیب اور سیج کے نام سے یاد کیا ہے کہ جو اسم نشا کرتا ہے وہ ایسا پاگل جیسا ہو جاتا ہے وہ سمان سے ڈڑنے لگتا ہے وہ اپنے دوستو حواب سے تکڑانے لگتا ہے وہ ترہ پرہ کی باتیں سوچنے لگتا ہے وہ اٹران پٹان کرنے لگتا ہے اس کے ذہن میں ہی آتا ہے کہ ہر کوئی ہمارا دسمن ہے ہر کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے ہر کوئی ہمارا جان لینے والا ہے اس طرح کی حالات ہوتے ہیں اور ایسا شخص جو نشا کر کے دھرانی لگتا ہے تو تبھی تبھی وہ ٹو گلر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جب اس کو سرکو سیستہ گوڑا پڑتا ہے تو وہ آنے والے سامنے سے اگر کوئی چھوٹی سی گاڑی آ رہی ہے سائیکی ہی آ رہی ہے لیکن یہ ٹو گلر پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ سائیکل ہو وہ یہ سمجھتا ہے وہ مجھ سے ٹکرانے کے لیے آ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹو گلر پہ نہیں بلکہ میں ٹرینٹ کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس سے مضاہمت کرتا ہے اور پھر اس سے ایکسیڈینٹ ڈڑ دیتا ہے اور پھر آگے جا کر کہ اپنی جان کو یہ ٹھوڑ دیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پڑک بنا سامنے سے جا رہا ہے اور یہ ٹو میلے سے جا رہا ہے لیکن وہ اپنی گانی کو سائیک کر لیتا ہے لیکن سائیکوں سے اس طرح بیمار ہوتا ہے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور اس سے پیچھے آ کر کہ مجھے ایکسیڈین کرے گا اور پھر پہنی تیزی کے ساتھ اپنی گانی کو چلااتا ہے اور پھر تہینے بھی جا کے پہنے وہ ٹھوڑ دیتا ہے ٹھوڑا مان دیتا ہے اور اپنی جان کو نہ ہے گوان ڈالتا ہے کہ یہ شراب کی اور نشے کی یہ اگلہ ہزاں نقصان ہیں اور حضرت پاک یہ ملاتا ہے کہ اس کا دین نقصان اور شرح نقصان یہ ہے کہ رب کے حقیق زہب پورتہ انسانوں کے طبیق یقینوں میں دھوڑے یقین رسول حقیق صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایک بھوٹ اگر شراب نہ پھیلیا صرف ایک بھوٹ ایک گیاس نہیں یا ایک سال نہیں ایک بھوٹ اگر اس نے شراب نہ پھیلی اور بیدیر توبر انہوں کو مر دیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی خبر سے قیامت کے دل اس خائم میں اٹھے گا کہ اس کا جہرا سور جیسا ہوگا یا پندر جیسا ہوگا اور حضرت اپنی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ میں خرماتے ہیں کہ دیکھو قبر میں جب چلازہ کو اٹھا جاتا ہے مردہ کو اٹھا جاتا ہے اس کا جہرا بھٹنا کی طرف کر دیا جاتا ہے لیکن شرابی جو بیغیر توڑا کیا رہ جاتا ہے تو خوراً اس کے جہرے کو پروزکاری آلہ چلاز میں اور غیجروں بھزم کیا کر کے اس کے جہرے کو کیلے سے پھیل دیتا ہے حضرت اپنی اللہ علیہ وسلم خرماتے ہیں اگر تمہیں ہماری اس بات پر یقین نہیں ہے تو تم ایک شرابی کا جناتہ قبر میں مطارو اور پھر مجھے تم بیٹھ بیٹھ کے کمرے میں ڈھال جاؤ اور تم اُسا جاتا کے لئے اس قبر کو کھو دو اگر اس تک جہرہ دنہ سے پھیلاؤں نہ ہو تو تم مجھے سورو پر چڑھا دیں حضرت اپنی اللہ علیہ وسلم ساری رسول یہ اس بات کی حقانیات اس کی اہمیت کو جتا رہے ہیں کہ شراب اپنی دنگی چیز ہے اور اللہ کو والے کو محراز کینگا ایسا یہ سڑیا ہے کہ پڑھو دکاری آدم جنت میں جاتا پھر کرے گا ایسا اپنی کو پڑھو دکاری آدم اس کے چیہرے کو پہلے اپنی طرف نہیں رہے دیکھتا ہے اس لئے آج میں اپنے نوجوانوں سے میں اپنے نونے حالوں سے میں اپنے عزیز بچوں سے میں اپنے پیارے بھائیتوں سے ترد دستہ میں ہاتھ روٹے دھا کروں سب کچھ کرو مگر شراب نہ پھیو سب کچھ کرو مگر نشا نہ کرو اس میں تمہاری زندگی دبا ہو جائے گی تمہارے پچھے تمہارے رہ کروں گے وہ جدین ہو جائیں گے ایک واقعہ ہمارے جو سے پڑھا رہے تھے کہ ہمارے ایک مقتلی صاحب کہ دماغ کا انتطاق ہو گیا میں تازیر کے لئے ان کے بھر دیا تو جیسے ہم سے میں نے سیاں دعائی کی مساربہ کیا وہ پھوٹ 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 اور عرص کرنے لگے کہ مفتی صاحب بڑے بیان کرتے ہو بڑے جرسے بھوٹس کرتے ہو خودارہ نشا کے مطلب کو تحریف چلاو نشا کے باندش میں تحریف سے تحریف کرو نر کو نصیت کرو بیان کرو تقلیم کرو یہ میرا دعواز جمع دیا ہے اس کی زندگی میں ہی میری میری بیٹی بیڑا ہو چکی تھی میرا نوازگر میں یہ نوازیت یعنی ہو چکے تھے وہ جب میری بیٹی کبھی کبھی ہمارے کبھی کبھی ہمارے بڑا گندہ بھال ہمارے نوازے ننگے بڑن ننگے پیر اور ننگے سر ہمارے کھڑا میں جاگہ تھی دوران آنا ہوں اس کے تایا اور چاچے پی لئے ہیں ان کے دادا اور دادیاں کی دنیا سے جا چکی ہیں پھر آپ یہ بتاؤ کہ جب تک میں ان کے لئے کچھ ہی جزان کر رہا ہوں لیکن میرے ملے کے بار جتاں جاں چل ہوگا میرے دوستوں اگر آپ کو اپنی پچوں سے محبت ہے اگر آپ کو اپنی نسل سے محبت ہے اگر آپ کو اپنی شیر سے محبت ہے اگر آپ کو اللہ عنہ بارت بطارہ کی حتامات کی اگر آپ نے شراب پینا شروع کیا ہے یا آپ نے نشا کرنا شروع کیا ہے تو خدا رہا اس نسل کو چھوڑ دیں توڑا کر دیں پردک دارِ عالم آپ کی عزت کے لئے اور آپ کا احترام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ پیتھا ہوا ہے جنگت کو سجا رکھتا ہے اگر آپ یہاں شراب رشک نہیں کرتے ہیں نشا سے گھرے گھر پہیز کرتے ہیں تو آپ رکھیں پردک دارِ عالم Plain ائسے مسلمانوں کے لئے ایمان والوں کے لئے جنت کے اندر ائسی شعار کا انتظام کیا ہے وہ سفا گھر اندھورا تحید کے اللہ عنہ کر پہ رہا تحید کے اللہ عنہ کر رہا ک freely نجد ہیلاں تحید کے اللہ عنہ کر رہا تلideo ک لا프ورا اس طرح کی پردک دارِ عالم شراب نہیں رہتا ہے جنت کے اندر ایک جنت کے اندر بروز دارے آیت میں جنتوں کے شراب پھینے گئے کہ اپنے سے تین معفلتہ بسکرہ کیا ہے ایک معفلتہ اس میں ہوگی یہ جان ہوگا سوالی ہوگی پیوانہ ہوگا اور جنت کے اپنے ہاتھوں سے دھارے گئے اور تم اسے پھینے گئے اور پھینے گئے بدھمست نہیں ہوگے بلکہ انہوں کو شرور بانا ہوں گا انہوں کو خوشی بانا ہوں گی اور انہیں دل سوائے گا اور پھر تک انہوں کا جماعت خریص ہو جائے گا یہ ایک کیسے اطیقے ہوگی جنت میں تک اور ایک کیسے اطیقے ہوگی کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تب پروز دارے آلہ ایک ایک جنتی کو ایک ایک جنتی کے لیے ایسی ہزار خاتیوں کو خوادیر کو بھی لڑکوں کو بھی جنتیوں کو بھی جنتی لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر رکھتا ہے اور وہ جنتی لڑکوں جنتی افراد اور جنتی بچے پھر جانتے ہیں جنتی ایمان والوں کو وہ شراب کھارے دیں اور انہیں پھرائیں گے وہ پھرائیں گے اسی اصنا میں اسی اصنا میں ایسا ہوگا کہ ایک جنتی بہت دیر کر کے آئے گا جنت کے اندر اسے دیر کر ان کے خوادیمی یہ کریں گے کہ میرے آقا میرے آقا میرے آقا ساکی شراب جانو سبو ہوتری کو بہار ساکی شراب جانو سبو ہوتری کو بہار سباہ گئے بساک جانے کی دیر ہے سارے جنتی آگئے یہاں پہ سب کے لیے کچھ کو تاج پسا کیا گیا سب لوگ اپنے شراب و کباب میں بسک ہیں اور شرور علی بی ساک کی زندگی پسڑ کر رہے ہیں میرے مالک میرے آقا کہاں رہا گئے تھے تو یہ کہیں گے کہ شکر کرو کہ میں آگیا شکر کرو کہ میں آگیا میں نے زندگی میں اسے کالے کا احفر کیے تھے کہ اللہ پاک نے ایسے دریفت میں رکھ دیا تھا کہ موٹے موٹے کالے کالے فرشتوں نے ایسی پٹائی کھٹائی کی کہ میری صحت خراب ہو گئی اور میرا سارا غروب جو ہے اور سارا نسا میرا اُتر گیا میں اس طرح سے کسی طرح سے سزا جافتہ ہو کر کہ میں یہاں پہ آگیا ہوں اس کے بعد فورا نہیں حکم ربی کے مطابق وہ سارے طاقت 80 ہزار خادمین جو ہیں وہ خواتین اور عورتیں وہ سب تائنات ہو جائیں گے ان کے لئے دستر لگائیں گے ان کے لئے اسے یہاں کہ زالیوں تم شراب گنڈی شراب پیتے ہو خدا تمہاں شراب تو بڑا کھٹا ہے پاکیزہ شراب یہاں گنڈی شراب پیتے ہو اور یہاں شراب کے ساتھ یہ چکنہ کھاتے ہو اللہ پاک وہاں بھی تو ہے تمہارے چکنے کا انتظام تو رکھتا ہے پروڑ کی شکل کے بدر شراب بھی وہاں پیے گا اب پروڑ بھی کھائے گا اور ایسا بھروڑ ایسا بھروڑ یہ قسم خدا کی وہ جب تک کہ وہ جنتی نہیں چاہے گا اس پھل کا وہ حصہ اس کے پیٹ میں میدے بنے اٹھرے گا اسے زائطہ دیتا ہی گے گا اسے مزہ دیتا ہی گے گا اگر سیم کھا رہا تھا اور کھاتے ہی کھاتے جانا دیا کہ انگور کا مزہ آجائے اللہ کے حکم سے وہ سارے خادمین عمد ہو جائیں گے اور پھر یہ خادمین کہیں گے کہ آپ اپنی منکوہ سے اپنی اہلیت سے دنیا ان کی زیارت کر لے جیسے ہی پردہ ہٹے گا نہایہ کی حسین و جمین خوبصورت اتنی خوبصورت اتنی حسین جانتی سے بات نیاتا ہے کہ جنت کی ہو جنت کی ہو اگر اپنی کنگلی دکھا دیں اگر اپنی کنگلی بہت یہاں کے خاتون نہیں کہ جن کی آنکھ بھی باتی ہے جن کی ناکھ بھی باتی ہے اور جن کے روح سے بھی بدھو آتی ہے جس کے بغل سے بھی دفن آتا ہے جس کے جسم سے بھی دفن آتا ہے اگر نہایے کچھ کرے تو لیکن وہ چندت کی ایسی پاکیزہ اور مکڑا خاتون اور پھول میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنی عمری کو بہت ظاہر کرتے تو یہ سورس یا افتاب مات پر جائے وہ اندھیرہ حصہ جائے اور پھر اقدس کا وجود خبر ہو جائے ایسی حسین و جنیل جنگ کی حر ہوگی اور اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں یا اوصل بلاد گربائی پہ رہتے ہیں اگر وہ حاضی علی گئے ہوں سمندر اس کی پھولے ہوں تو انہوں نے وہاں پانی کا مزا لیا ہوگا کہ کیسا کھرا وہاں پانی ہے ایسی ساز سمندر اسی طرح سے کھرا ہے حدیث پانی آتا ہے اللہ کے نقی صلی اللہ سلیم فرماتے ہے کہ جنت کی ہو کا اس کا لوا دی دھان لیکن اگر بہت کوشش کر دیں تو یہ ساز سمندر شاہد سے زیادہ مٹھا ہو جائے گا ایسی لگت ہیں وہ جنت کی ہو ہوگی شاہد سے زیادہ مٹھا یہ چالیس پرس تک دیکھتا رہے اس کے پاس جب ایک زمانہ بھی آئے گا وہ خاتور کہے گی تو میرے پاس نہیں آؤ گے تو وہ کہے گا تمہاری بیوی دنہ ہوں اس کے بعد ستر سال کا موان گا وہ جنت ہی کرے گا اور پھر اسے سرور اگر ساتھ بتا فرمائے گا ایک معفی پر وقت دانے آلہ نے جنت کی شراب پینے اور پھلانے کی یہ بتائی ہے اللہ تبارک وطالہ کھل کیا کہتے ہیں اپنے جنتیوں کو اپنے ایمان والوں کو شراب پھلائے گا تو دوستو یہاں کی شراب سے دھوبہ کرو یہاں کی شراب سے پیچھا چھڑاؤ تمہاری زندگی بھی خراب تمہاری دنیا خراب تمہاری آخرت خراب اگر اس سے بچ جاؤ گے تو یاد رکھو میرے مہترم دنیا گندر بھی عصد ملے گی اور مرنے کے بعد بھی مہدبہ ملے گا جس کا خالی جس کا پر بگار خود انتظار کرنا ہو شراب تہور دیتا کہ اس سے بڑا باقسمت انسان کون ہو سکتا ہے یاد رکھو میرے مہترم اگر ہم نے جانی جانی میں یہ غلطی کرنی ہیں انسان میں غلطی ہو سکتی ہے کسی نے کر دیا ہے یا اس لدھ ہے تو خدا رہا آج یہ حق کر ہے یہ توبہ کر ے کہ ہمیں نشا رہی کرنا ہے اور ہمیں شراب میں پینا ہے جن ہیرو کی نقالی کرتے ہو اور جن تو الویٹ آج کرنے والے کی نقالی کرتے ہو جس انداز میں فلم دنیا میں شراب کی بوتل دکھائی جاتی ہے جس بخصورتی کے ساتھ محفی سجائی جاتی ہے جس انداز سے شراب اور آج مبی مبالی جو دنیا کا سب سے بھلا شراب کی بندی ہے جہاں سے یہ نشا کرتی ہے وہاں اگر جا کے جائز آئے تو قسم خدا کی سنڈے کے روز سنڈے کے نائنج کے اندر جو لوگ شراب موشی کرتے ہیں اور کن ہو تر پھر کو یہ حصر ہوتا پچیس 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 پچاس پچاس لوگ ایک ساتھ ایک سیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہاں کی میڈیا کا طرف وہ بھی یہ ہے کہ امریکہ اور مماری کا میرے جو ہے دنیا کو میگویٹیو نہیں دکھاتا انڈیا میڈیا کے طرح سے تو وہ کیفیت ہے اس لیے وہ شیریر پر آنے والے پردہ پر آنے والے خوبصورت نظارے کو دیکھ کر کوئے آپ شراب مک پیو ورنہ یاب رکھو جنت کی شراب سے محروم ہو جاؤ گے اجرہ عمر رضی اللہ عنہ اگر آپ آج ہاتھ کرنے نیت کرنے اکتوبہ کرنے تو پرودگار آلم آج ہماری قیاء پیل سکتا ایک دفعہ شرابی شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہیلاتے ہوئے رمہ دمہ جا رہا تھا جب ایک چوراہے سے گزرا تو فورا اس شرابی کی اس کبابی کی نگر حضرت عمر صلی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پڑھ گئی وہ تھرگانے لگا کیا پر لگا کیونکہ بڑے جلالی موقع پر سزا دیا کر گئی وہ خورا گل میں پاس سوچی اور پروت ادار عالم سے دینی دینی کے مراشات کیا اور اگر آج تو عمر کے جلال سے اس کے خرام سے اس کی سزا سے اگر تمہیں مجھے بچا لیا تو میں قسم کھاتا ہوں یہاں کرتا ہوں کہ میں تبھی جلال نے فرمایا کیا ہے تمہارے بگل جنگر تو اس شخص نے کہا کہ حضرت سرطہ ہے چیسے ہی کہ اس نے بوتل بڑھائی اور وہ دیار عالم میں اس شراب کو سرطہ سے بدھ گئی تو جرب کائنا شراب کو سرطہ سرطہ سکتا ہے کیا وہ پارد ہار ہمارے توبہ کو قبور کر ہمارے حالات کو لگ سکتا یقینا بڑھ سکتا ہے اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ شراب سے دوبہ کرے اور اس کے بعد اپنی آخر کو سمارے بشل حافی ایک واقع سناتر بات ختم کرنا چکہ ملا بہت ملکہ پہ ختم ہو جا گا بشل حافی پڑے شرابی راستے ایک کاغش کا ٹھپرا دی اسے اٹھایا تو اس پہ بات کا نام اٹھا ہو گیا اس نے اس کاغش کو ساپ گیا اس کے گگو گوار کو چھار اس میں پشول اٹھا لگ اور اس کاغش کو جس پہ بات نام اٹھا ہوا آتا اسے پھلت مقام پھر رکھ یار گناہدار ہو جاؤ لیکن بیادر مت یارو گناہدار ہو جاؤ مگر بیادر مت بیادر بیرسی باعدر بانسی بیادری کروگے تو یاد رکھ یہ بیادری یہ گناہ نہیں یہ غلطی نہیں یہ سرکشی اور اللہ تبارک و تعالی غلطی کو معاف کرتا ہے سرکشی کو معاف نہیں کرتا ہے اس لئے جناہ چاہے جتنا ہو جائے انسان انسانی تقاضے کے کہا اللہ سے رو لو اللہ کے سامنے آسو بہالو اور اپنے رامن کو پسار لو برودگار عالم کی رحمت جوش میں آئے گی رحمت حق بہانہ جویت رحمت حق بہانہ جویت برودگار عالم کی رحمت تو بخشش کا بہانہ دھوٹی ہے نگانے کی صدا پر تمہاری بخشش ہو جائے نگانے پس پنگال سجانے میں کسی نے اگر کھولی تعالی کیا ہے کھانے سے کیا ہو نظرانے سے کیا ہو یا لارڈ سپیٹر سے کیا ہو یا شرکت کرنے کیا ہو یا مسکرے سے کیا ہو نگانے اس مجلس کی پون ادارت کو پسند آجا ہے اللہ پاک یہاں آنے والوں کی سب کی پس سما دے اس میں شکر کرنے والے جیسے بھی تعالی کیا جیسے بھی شکر کر کیے اللہ تعالی سب کو اس پروران کو ان کے نجات دا زدیہ بنائے تو میرز دا وہاں تھا کہ بشت حافی نے اس دا گز کو بلند جگہ پہ رکھ دیا اور پھر وہ بھٹسی میں چلے گئے شراب خانے میں چلے گئے اس زمانے کے ایک ولی اللہ نے ہام کیا کہ جاؤ افیس حافی کو میرا سلام کرو میرا سلام پہنچاؤ اور اسے کہ دو کہ تمہارا رب تمہارا پرور لوگوں نے کہ سلام سلام میں ہوت راب گئے اس کے گھر گھر کے پوچھا بشرا حافی کہا ہے گھر کے لوگوں نے کہا کہ پھر بھٹسی میں سلام پھانے میں ہو گا اندر سے آواز آئی کون نام بتایا انہوں نے پوچھا کہ مجھے بشرا حافی سے ملنا ہے اندر کے ساکھی نے میں کھانے والے نے کہا کہ وہ تو شراب پھنے پھنے اپنے ہوش حواس میں نہیں اس نے کہا کہ اس نے ملنا ہے بات کرتی ہے اس نے کہا کر کہ اسے حالت میں یہ کہا کہ بشرا حافی کوئی تو اسے شراب کھانے کے باہر ملنے کے لئے پھرا ہے وہ اس وقت پڑھنا پاکے اسی کیفیت میں اٹھے لڑک راتے ہوئے نشد کے حال پہنچے اور وہ پہنچنے کے بعد جو نے کہا بشرا حافی تمہارے رب نے تمہارے نام سانجیز بھیجا ہے تمہارے نام پیغان بھیجا ہے اور تمہیں سلام کیا ہے اور یہ فرما جا کہ تمہارے سارے بناؤں کو مان کر دیا ہے اوہ اوہ یہ پیغان سننا مچھل گئے کسے حافی ایک تو شراب کا رشا تھا لیکن اس کے خدا کا اور اللہ کے سندیس اور پیغان کا رشا اس پر بھی تعلیم آ گیا اور یہ کہا کہ میرے رب کا پیغان آیا ہے میرے قائع پتلنے سندگی بھر اپنے پیر میں چھوٹا نہیں پہل گا اور پوری سندگی پسار تھی اور تبھی چھوٹا استعمال لے گیا رب نے اس کے ساتھ یہ پر تاو کیا کہ محجد میں چھانے کے جو راستے پھے اس راستے کو ایسا پاک کر دیا کہ کوئی چھانکر گید نہیں کرتا کوئی چھانکر گوبر نہیں کرتا کوئی چھانکر خلاجت نجاست نہیں کرتا وہ نماز پڑھتے اور چڑھے آتے ایک دفعہ دیکھا کہ اس راستے پہ یہ گوبر پڑا ہوگا ہے ایک شخص نے کہ یا یہ ناس اے لوگو بس لحافی مر گیا اس کے انتطاب ہو گیا لوگو دوستو اگر ہم دل سے اگر بھوبا کرتے ہیں ہم تو ماں پا کرم ہیں کوئی شایی ہی نہیں را دی کسے کوئی رہ رو منزی نہیں تو اللہ ہم سب کو راستہ دکھانے کے لئے اور اپنے مقفر کی داخل کرنے کے لئے ہر وقت وہ پیتھا ہوا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بردہ جہنم میں نہ جلے لیکن ہم خود اپنے پر پوش جہنم ہوتے ہیں یہ ہمارا قصور ہے یہ ہمارا کمی ہے اس لئے ہم نشا کرتے ہیں تو نشا جو ہمارا بات کرتے بچے ہمارے جو دلی بردہ تلکتہ مجھانا کرتے ہیں وہ پورا خطہ میں یاد جہتے ہوتے جو نشیدی ہوتے ہیں ان کی جہا جہتے ہوتے وہ پوشتے لازمیون کی طرح تلاش کرتے ہیں وہ نشیدی بیٹ کرتے وہ جیسے جیسے ہوتے سیدی ہر تلکتے کرتے ہیں ان کا بطن اتنا گھنٹا ہوتا ہے ان کے پارے سے چپٹ جاتے ہیں تو ان کے بطن سے توفر آنے لگتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ نشیدی کی حالت سنانے لگیں نشیدی کی حالت سنانے لگیں تو پتھر پیاسو بہارے لگیں گے وقت ساتھ لیجے رہا ہے موضوع بڑا طبیل ہے اور اس پہ مستقل بڑی طبیل ہے پھر اشان آپ نے یاد کیا